ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کی اور اس کے بعد تمہیں مختلف گروہوں یعنی قومیتوں اور قبائل میں تقسیم کیا کسی کا تعلق کسی زبان اور نسل کے سلسلے سے ہے کسی کا اور سلسلے سے قبیلے بھی اسی طرح پہلے زمانے میں ہوتے تھے اب بھی بہت سے ہمارے علاقوں میں ہوتے ہیں تو وہ مختلف قبیلے بھی بنائے مختلف قومیتیں بھی بنائیں اور مختلف قبیلے بھی بنائیں لیکن فرمائے لتعارب ان تمام قبیلوں اور تمام قومیتوں کا مقصد در حقیقت یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان یعنی یہ قومیتیں یا قبیلے یہ کسی شخص کی فضیلت یا دوسرے پر اس کی فوقیت جتانے کے لیے نہیں ہے صرف اس لیے کہ پہچان ایک دوسرے کو پہچان لے کہ بہت اوقات ایک ہی جیسا نام ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اگر ایک ہی نام لیا جائے تو بہت سے لوگ پہچاننے میں دشواری ہوگی ان کو کہ کون سے قبیلے کس شخص کا نام لیا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ایک نسبت لگا دی جا کہ بھئی یہ فلا قبیلے کا یا فلا قوم سے تعلق صرف پہچاننے کی حد تک ہم نے یہ قبیلے اور یہ قومیتیں رکھ لیکن ان میں سے کوئی شرافت کا اور فضیلت کا میعار نہیں کوئی شخص یہ سمجھے لگے کہ میں فلا زبان بولتا ہوں لہذا میں افضل ہوں تو یہ تصبر غلط ہے بلکہ آخر میں یہ فرما دیا تمہارے درمیان سب سے زیادہ شریف اور عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ تقوی کہا وہ ہے فضیلت والا ورنہ صرف فلا زبان بولتا ہوں اس واسطے میں دوسروں سے ممتاز ہوں دوسروں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہوں زیادہ شرافت رکھتا ہوں زیادہ عزت رکھتا ہوں یہ تصبر جاہلیت کے تصبر ہے جس کو قرآن کریم نے اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم چنانچہ حجت الودا کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب دل بایا کسی عرب آدمی کو عجمی آدمی پر کوئی فضیلت نہیں صرف عرب ہونے کی وجہ کہ میں عرب ہوں لہذا میں ساری دنیا سے زیادہ فضیلت رکھتا ہوں زیادہ شرافت رکھتا ہوں زیادہ عزت رکھتا ہوں یہ تصبر حجت الودا کے موقع پر آپ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ اکرام کے مجمع سے کتاب کرتے ہوئے فرما اور نہ کسی گورے کو فضیلت حاصل ہے کالے پر کوئی آدمی جیسے آج کل یہ نسل پرستی چل رہی ہے یہاں تک کہ محذب ترین ملکوں کے اندر جن کو محذب ترین کہا جاتا ہے امریکہ میں اصل باشندے بہاں کے کالے تھے اور باہر سے لوگ آ کر انہوں نے ان کے ساتھ ظلم و صدم کر کے باستوں کی جو نسل ہی مٹا دی اور باستے جو باقی رہے وہ کالے ہیں تو وہ کالوں کو وہ حقوق دینے کو تیار نہیں ہیں جو گوروں کو حاصل ہیں بعض جگہ تو قوانین اس قسم کے اور بعض جگہ قوانین نہ ہوں لیکن عامل اور معاملہ یہی ہے کہ گوروں کو جو مقام دیا جاتا ہے وہ کالوں کو نہیں دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوہ حجد الودا کے موقع پر پوری باشگاف الفاظ میں کہہ دیا کسی عرب کو فضیلت نہیں آجب حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس لحاظ سے عربوں کی ایک فضیلت ہے کہ قرآن ان کی زبان میں نازل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف لائے اور جتنی احادیث جس کے ذریعے ہمیں دین پہنچا وہ سارا عربی ساری عربی میں ہیں اس لحاظ سے ان کو ایک امتیاز تو بے شک حاصل ہے لیکن وہ اس لیے نہیں کہ وہ عرب نسل سے تعلق رکھ بلکہ اس لیے کہ وہ قرآن کے متبع ہیں یا اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین میں پیدا ہوئے ہیں مبارک سرزمین میں پیدا ہوئے ہیں اس لحاظ سے ہمیں عربوں سے محبت لیکن اگر معاملہ آ جائے فضیلت کا اور شرافت کا تو ابو جہل بھی عرب تھا ابو لہب بھی عرب تھا لیکن قرآن نے نام لے کر اس کے اوپر لعنت کی طبت یدہ ابی لہب صرف عربی نہیں تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت فرمائی کیوں اس لیے کہ فضیلت کا میعار عرب ہونا نہیں ہے کسی خاص قبیلے سے وابستہ ہونا نہیں ہے قریش ہے مثلا قریش کے فضیلے سے تھا قریش کے قبیلے سے تھا ابو لہب بھی ابو جہل بھی لیکن قریش کو اس وجہ سے فضیلت حاصل ہو کہ بھئی وہ اس قبیلے کے اندر پیدا ہو گیا ہے کوئی آدمی اس سے کوئی فضیلت حاصل فضیلت اگر ہوتی ہے تو تقویٰ سے ہو تمہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہیں سب سے زیادہ متقی ہو دیکھنے میں خواہ کیسا بھی لگ رہا ہو دیکھنے میں معمولی آدمی نظر آتا ہے لیکن کیا پتہ اس کا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق اللہ تعالیٰ سے اس کا دل کس طرح جڑا ہوا ہے تو اس واسطے یہ جملہ جو ہے نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یہ اس سارے تکبر اور سارے فخر و ریاکاری کے تمام اسباب کو ملیہ میٹ کر کے یہ فرمایا گیا کہ اپنے سے بہتر اس شخص کو سمجھو جو تم سے زیادہ متقی ہے